اسلام علیکم چھے ست عمر انیس سو پیسنٹ پاک بھارت جن چھے ست عمر دن سنوار کی صبح پاکستان کے لیے نہائیت اضمائش کا دن ثابت ہوا جب دشمن نے اچانک لاہور پر حملہ کر دیا تاب جنرل ایوب خان نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے اپنی قوم سے یوں خطا فرمایا میرے عزیز رمبطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صغیرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر پھیری ہوئی ایک منصافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا بھارتی اکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علاقہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم بھی نہیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے تو انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا واضح اشار ہے کہ فتح ہمیشہ تچکی ہوتی ہے جنگ شروع ہو چکی ہے میرے عزیز اموطنوں اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر سکون اور متعود رہنا چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجئے اللہ تعالیٰ جو رہیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا جس فتنہ نے ہماری سردوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا میرے اموطنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصرخو آمین پاکستان پاہد نبار ایوب خان کے اس جذبے برے اعلان نے قوم کو یک جان کر دیا بھارت کی فوج کا منصوبہ یہ تھا ہور پر قبضہ کرنے کے بعد لاہور کی سڑکوں پر اس وقت کے وزیر آزم کو سلامی پیش کی جائے گی اور شام کو لاہور جن پانے میں شراب مرشک کی جائے گی اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ بھارت میں اسلام کا قلعہ یعنی پاکستان فتح کر لیا مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا پاک فضائیہ کے پیلٹ ایم ایم آلم نے سرگودہ کے مقام پر ایک منٹ میں پانچ بارتی جنگی تیاروں کو مار گرایا جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے جو کہ گریس بک میں ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کو آج دن تک کوئی بھی نہیں توڑ پایا لاہور کے ایک اور جنگی محاز یعنی لاہور سیکٹر برکی میں میجر عزیز بٹی کو اپنی کی کمانڈ کر رہے تھے ایک سو پچاس جوانوں کے سال پانچ دن تک سلسل ایک ہزار پانچ سو بارتی فوجوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ایک انچ تک بھی بارتی فوج کو آگے نہ بڑھنے دیا دس ستمبر کے دن جب وہ اپنی کیوٹیو پر معمول تھے تب میجر عزیز بٹی صاحب کو ٹینک ایک گولہ آن لگا جو کہ ان کے سینے پر لگا اور وہ وہی پر شہادت کی عالی مرتبے پر فائز ہو گئی وطن کے اس جوان نے بڑی دلیری سے دشمن کو رکھے رکھا اور پاک سارزمین کا دفاع کیا پاک نیوی نے بھی دشمن کا برپور مقابلہ کیا اور سات ستمبر کی رات دوارکا ریڈار سٹیشن اور بندرگاہ سام مرین گازی کی مدد سے تباہ کر دیا اور دشمن کو باری نفزان پہنچایا دوسرے جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سلکوڈ کے علاقے جو وندہ میں لڑی گئی جسے بارتی ٹینکوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے پانچ سو ٹینک لے کر بھارتی فوج پاک سارزمین پر ہمراہ ور ہوئی پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی باحتیت پر یقین رکھنے والی قوم نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو کیسے عبرت ناستی شکاست سے دوچار کی اپنے جسموں سے بم باندھ کر ایک سو بیس ٹینکوں کو تباہ کیا اور دشمن کے خطرناک حراجتوں کو خاک میں ملا دی سترہ دن تک رہنے والی جنگ یونیٹین نیشن نے ختم کروائی تب درزنوں جنگی جہاز اور پانچ سو سے زید فوجیوں کن جانی اور مالی نقصان بھارت نے اٹھایا خار محاذ پر بھارت کو شکاست ہوئی اس جنگ نے یہ بات ثابت کر دی کہ جنگیں بہادری امانداری امانی قوت اور قومی اتخار سے لڑی جاتی ہیں نا کے باری اصلے اور فوج سے اور یہ بھی کہ حق اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور بادل ہمیشہ شکست سے دوچار ہوتا ہے اس جنگ میں ساری قوم نے افواج پاکستان سے اس جنگ میں ساری قوم نے افواج پاکستان کا برپور سعاد دیا اور ساتھ مل کر لڑے یہ ازادی ہمیں ایسے ہی نہیں ملی بلکہ لا زبال قربانیوں کے بعد جا کر ملی ہے لہذا ہمیں اس ازادے کی قدر کرنے چاہیے اور افواج پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کو یاد رکھنا چاہیے اس دن کو ہم ہر سال جوم دفاع پاکستان کے طور پر مناتے ہیں اور افواج پاکستان کے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج بائندہ باد موسیقی بفضل ومم غلی جرہت وptو سلام پاکستان موسیقی